اس سوشل میڈیا پہ جو ریشنٹلی جو کچھ ہوا ہے بنیادی طور پہ جب سے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ آیا ہے آٹھ سال کی تاریخ کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے اور جس قسم کی انڈائٹمنٹ جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے کہ خیرات کے پیسے انہوں نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے اور ایک ایسے ادارے کا جس کا ملک میں یا ملک کے باہر جو ہے ایک ساکھ ہے ایک عزت ہے شاکر خانم کینسر ہاسپیٹل کی اس کا نام کو اس کے یوز کر کے انہوں نے فنڈز جو ہے وہ کٹھے کیے اور ایک نہیں سینکڑوں نہیں تئی ہزار اکاؤنٹ جو ہے نا اب ایمٹیز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اس کے نتائج سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی ڈائیورجنز جو ہیں وہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں جب سے فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے انہوں نے وہ ڈائیورجن جو ہے آہ کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ایسی ایسی سنگ دلانا حرکتیں اس آہ پارٹی اور اس پارٹی کے آہ لیڈروں نے کی ہیں کہ پانکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو قابل اطراز بھی ہوں گی جو جن کے اوپر آہ سیاسی لوگوں کو اطراز ہوگا دوسرے اداروں کو اطراز ہوگا لیکن اس قسم کی لیمٹ جو ہے وہ لیمٹ لیس رادر جو ہے وہ گفتگو یا آہ سوشل میڈیا کا استعمال یا آہ سیاسی گفتگو میں شاشتگی کا جو ہے وہ آہ بلکل آہ فقدان ہونا جو ہے پہلے کبھی بھی آہ سامنے نہیں آیا میں آہ سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے کہ جو آہ لسویلہ کے ہیلیکاپٹر کا جو حادثہ ہوا جو افنوس سوسناک جو ہے ایک حادثہ ہوا ایک پریجیڈی جس کو سارے ساری قوم نے اس کو مون کیا ساری قوم اس پہ آہ دکھ ہوا غم آہ ساری قوم کو ہوا کہ اتنے بہادر بیٹے وطن عزیز کے اور اتنے آہ جو ہے سینئر آفسرز جو ہے جو ہے وہ آہ بھی اس میں شامل تھے اور وہ انہوں نے شہادت پائی ان تمام آہ جب قوم سو گوار تھی تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یا ان کے جو سوشل میڈیا وارئیرز ہیں نا صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاونٹ سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے اور باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد جو ہے اس طرح کی مل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایک سمیر کیمپین جو ہے وہ چلائیں آہ آہ پاکہ پاکستان کے خلاف کیونکہ پاک پاک فالت پہ جب آہ آٹیک کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پہ آٹیک کیا جاتا ہے یا کوئی سمیر کم کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی اداروں کا وجود جو ہے وہ وہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی آہ آہ جو سالمیت سے اسے جڑا ہوا ہے اور یہ دو چیزیں الائدہ نہیں ہیں آہ جیسا کہ آپ نے میڈیا پہ کل دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے پانچ سو انتیس آکاؤنٹس تھے انڈیا سے اٹھارہ آکاؤنٹ تھے اور دوسرے ممالک سے تیتیس آکاؤنٹ تھے اور یہ مختلف آہ جو ہے ناموں کے اوپر آکاؤنٹ چلاتے رہے اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے آہستہ آہستہ آپ نے آہ جو ہے اختتام پہ پہنچ رہی ہے اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں جو بھی قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تالہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے آہ جو ہے کسی وینڈیٹا کی یا وینڈنز کی یا کوئی آہ کوئی سکورٹ سیٹل کرنے کی کوئی بات ہو سکے کہ اس قطع کوئی بات نہیں ہوگی جو بات ہوگی وہ قانون اور قائدے کے مطابق ہوگی جو ہمارا قانون ہے جو متعلقہ قانون ہے ان کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا لیکن جس بدردی کا انہوں نے جس طرح مظاہرہ کیا ہے اپنے ٹویٹس میں اپنے میسیجز میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ساری قوم جو ہے ان شہداء کے لوافین کے آگے شرمسار ہے کہ ہمارے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ اتنے گر سکتے ہیں وہ اتنی پستی کی طرف چلے جائیں گے اتنی تنظلی کی طرف چلے جائیں گے اتنی گھٹیا قسم کی وہ گفتو کریں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو میں اس سلسلے میں جو ہے جو ڈائیورجنز آئیں سب سے پہلے ڈائیورجنز جو آئی ایک تو یہ میں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے جو ٹویٹس آئیں لسپیلا کے حادثے کے مطلق اس کے بعد ڈائیورجن انہوں نے آہ شواز گل سب والی کر کیٹ کی پانچ چھے دن جو ہے عمران خان صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا چھے دن کے بعد جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا کہ جی یہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم فوج کو اکسا رہے ہیں بغاوت کے اوپر تو یہ چھے دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہ کوئی سلسلہ نہیں بن رہا اور یہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ڈیویڈن ملتا اس کا کوئی ان کو سیاسی فائدہ ملتا اس سے ایک تاثر یہ ظاہر ہوا کہ یہ آہ تمام تر حدود جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے اقتدار کے چھن جانے کا جو دکھ ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی آہ دور تک یہ جا رہے ہیں پھر ان کے مطلق یہ باتیں آئیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا ان کے اپنے وزیر جو ہیں انہوں نے پھر بیان دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی نے ان کو نہیں مارا کسی نے ان کو نہیں پیٹا اور کوئی ان پہ تشدد نہیں ہے ان کے اپنے وزیر حاشم صاحب نے جو ہے آہ جو ان کے وزیرے داخلہ ہیں جل خانہ جاد کے وزیر ہیں آہ انہوں نے یہ بیان دیا اسی طرح اور انہوں نے ڈائیورجنز جہاں پہ کریئٹ کرنے کی کوشکی لیکن یہ ایک آہ ایک ایسا آہ جو ہے وہ آہ سلسلہ ہے جو آہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے اور اس کے آہ لیے تمام جو آداریں ہیں آہ وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جو بھی آہ پیچھلے مہینے دو مہینے یا اس کے پہلے جو فورن فنڈنگ کے آہ جو فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ان کا ان کا آہ جو بھی اعتصاب جو ہے قانون اور قائدے کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا اور کسی قسم کا کسی قسم کا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے جائے گا جس سے آہ ہماری حکومت کے آہ کے اوپر یہ ایک قسم کا کوش شک کیا جا سکے کہ ہم جو ہے کوئی سکور سیٹل کر رہے ہیں یا کو ہم کو بدلہ لے رہے ہیں کتھی طور پر نہیں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ 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 ایک کا ایک وہ دورہ واستان علیدہ ہے اس کا اس کا جو احساب کتاب جو ہے وہ آہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا بارہ اس کو اس کے اس وقت اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نا ایک شخص جو ہے وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہوا ہے اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہوا ہے اقتدار چھن جانے کے بعد جو ہے ان کا ذینی توازن بھی جو ہے وہ آہ صحیح نہیں رہا کہ وہ آہ ایسے سی باتیں کر رہے ہیں پہلے کہہ رہیں گے بیرونی سازش ہے پھر اس سازش کا کیا کیا وہ چھتی کہری ڈبے پکڑ دیئے ان سے اور سازش سازش کے الزام آج جو ہے وہ ہم پہ لگتے رہے پھر وہاں سے ان کے ساتھ گفتگو بھی کی ان کے ساتھ معافی تلافی کے باتیں بھی کی اس کے بعد پچیس ہزار ڈالر کے اوپر جو ہے وہاں میں بندہ رکھ لیا کہ امریکہ میں جو ہے وہ لابنگ کی جا سکے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے جا سکیں اور اس کے بعد جو ہے تمام تر تمام تر جو آپ نے جس طرح ماضی میں بھی اچھا کل وہ ٹی وی پہ کل کے پرسوں وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ گفتگو جو ہے فلانے بھی کی یہ اس طرح کی فلانے بھی کس طرح وہ اپنی ذات کو بھول گئے میرا خیال ہے سب سے پرانہ نوے کی دہائی میں ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف بات کی برطانیہ میں کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی اپنی ذات کو بھول گئے یہ جو جس کو کہتے ہیں سیلیکٹیو امنیزیا کہ جو چیز جو ہے جو لگے کہ اس کو بھول جانا چاہیے اور مسلت مسلت کے تیجو ہے وہ بھول گئے اور باقی لب ان کو سب کا یاد رہا کہ فلانے فلان وقت یہ بات کی تھی فلانے فلانوں کو یہ بات کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ قانون جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے اور یہ نتائج جو ہے آپ کو جو انہوں نے خصوصا شہداء کے متعلق جو ہے ان کے لوائکین کے کو جس طرح دکھ پنچایا ہے ان شہداء کی یاد کو جس طرح جو ہے اس کو داخدار کرنے کی کوشش کی ہے یا جس طرح پاک فوج کے جو اس اس وقت وہ جس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ابھی بھی دہشت جردی کے خلاف جاہ جاری ہے اور پاک پاک فوج جو ہے وہ اس میں جو ہے جس طرح پچھلے پندرہ سولہ سال سے ان کی پارٹسپیشن ہے سواز سے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا پھر اس کے ماں جو ہے وزیرستان میں آیا باجوارڈ میں آیا دوسری جو پہ آیا بلوستان میں یہ سلسلہ جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر اس قسم کی زبان استعمال کرنا کوئی محبے وطن نہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ کوئی محبے وطن سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی اور اس میں ہندوستانیوں کی اعانت بھی شامل ہو یعنی یہ اکاؤنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اٹھارہ اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈین اکاؤنٹ ہے تو یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کا اور ہندوستان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو انہوں نے پاک فوج کے خلاف اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر جو ہے انڈیا کے کہ اس وقت جو عمران خان جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ ہم عربوں خربوں ڈالر بھی لگاتے تو شاید ہم پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کا نیٹ ورک جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے جو ہندوستان کے مفادات کے تحفظ یا ان کے مفادات کی جو ہے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے تو میں یہ آپ کی خطبت میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا جو میں نے چند گزارشات کی ہیں ڈیٹا آپ کے پاس آلڑی موجود ہے آہ میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ آہ آہ جتنی بھی آہ جو ڈیٹا ہے یہ کنفرمڈ اور ویریفائیڈ ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی انکشافات انشاءاللہ اس سلسلے میں ہوں گے آہ آپ کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں نہ آگئے کونسی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جی جی پی ٹی آئی کے سارے ہیں اور سر سیکنڈیہ ہوتا ہے کہ آہ جو ہیٹی پیش ہوا ہے اس کی وجوہات کیلئے کوئی تحقیقات ہو رہی تھی اس کے اور اس میں فرمیشن میں چاہتے ہیں اور لاسٹ عمران خان نے جو افیئیے اب تحقیقات کر رہے ہیں فورم فنڈن کے حوالے سے تو عمران خان نے افیئیے کا نوٹس کا کچھ رابی کیا ہے بلکہ ان پر مزید کام نہیں کر رہے ہیں وہ کرنے کام بندگا کر رہے ہیں اور عمران خان دیکھیں جو شخص ڈوب رہا ہو اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اس سے اپنے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے اگر ایف آئیے کی جو آہ وہ ہے آہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایف آئیے کو انہوں نے کہا بشیر میمن صاحب آن ریکارڈ ہے اس وقت بھی وہ ریکارڈ موجود ہے کہ آرٹیکل سکس کی کاروائی میرے پر سٹارٹ ہوئی میں ایف آئیے کے آگے پیش ہوتا رہا وہاں پہ جا کے میں ان کے سوالات کا جوا دیتا رہا یہ سارا کچھ جو ہے جھوٹ کے اوپر مبنی تھا جو انہوں نے ہمارے خلاف کیا آج جو ان کی خلاف آہ کاروائییں ساری ہو رہی ہیں اس کی ایفیڈنس انہوں نے خود پروائیڈ کی ہوئی ہے کو ہم نے نہیں کوئی ڈگ آؤٹ کی یا ہم نے کہیں جو فورن فنڈنگ ہے اس کی ایفیڈنس جو ہے پچھلے آٹھ سال سے وہ پائل اپ ہوتی رہی جو اکبر صاحب ہیں انہوں نے انہوں نے جس طرح میند کی اس کا ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس سارے کیس کا اور آٹھ سال وہ لٹکا رہا کیس جو ہے فائنلی اس کی ورڈکٹ آئی اور وہ ورڈکٹ جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہے وہ آہ جو بھی ہو سکتے ہیں قانون اور قائد کے مطابق آپ لوگ ان کے سامنے ہیں اور کا آپ نے کہا پوچھا تھا جی وہ وہ دیکھیں وہ انکواری جو ہے وہ آہ غوری ہے لیکن جو انیشل جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ آہ جو موسم کی خرابی کی ویہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہے ایک حادثہ ہے جو مجھے 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 سوال کر لے ہیں فیل آل تقریری کرتے ہیں جو نہیں جاری رکھے جاتے بیان جاری ہوگی ہے جو صدر وزینہ دفاع is not supposed to talk critically as far the recommendations in Pakistan what is the reason کہ آپ کو ایک ایک کبھتے میں تین تین در بار پیس کارپس کرنی کرتی ہے سیاسی عمور میں کیا آپ کا جو پارٹی کا میڈیا سیل ہے وہ capable نہیں ہیں نمبر دوسرا صورت میں اثر یہ ہے کہ ماضی میں آپ بھی لفظی گولہ باری کرتے رہے ہیں مصنعہ پارٹ پر گزارہ تلیل چینلس دکھاتے ہیں کیا ماضی میں آپ غلط تھے یا فوج آپ ٹھیک ہوتے ہیں دیکھیں میں نے یہ جو آخری سوال آپ دیکھیں میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے میں نے وہ جو تقریر کی تھی جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں آم اس وقت فوجی حکومت تھی ایک شخص جو تھا وہ سیاسی پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا یونی فارم میں ہم اس کی آپوزیشن میں تھے جب وہ رول جو ہے آپ فوج کو اس قسم کا دے دیں ان کا اس کا چیف جس کا نام مشرف تھا تو لازمی طور پہ اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے اسیمبلی میں بھی ہونا تھا اسیمبلی سے بار بھی ہونا تھا وہ سیاست میں ڈیریکٹلی انوارڈ تھے وہ سیاست کا حصہ بنے ہو تھے ایک بات دوسرا بات دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ دوسری یہاں پہ میرے خیال ہے یہ سارے گواہی دیں گے میں دوسری دفاع آیا ہوں تسی پتہ نہیں کری گل کرتے پہ گو کہ ترہ ترہے میں کانفرنس اندر ایڈ کرنا پہ گا تو یہ میں میں نے یہ دوسری پریس کانفرنس کی ہے تسی کہہ دیں تو اب گنت فر نہیں کر رہا دیکھیں ہے تردی اکپر صاحب آگے ساں صاف اس سارے معاملے میں دو بار سے تو بڑی بہت ہے اور صاحب کے سامنے رہی یہ جو سبود ہیں مقر وی کون کے سامنے آجائی ہے خلی کا پر حال صاحب ہے جو جو کام کیا گیا ہے آنسوش انگینہ میں جو کندو چھانا گیا ہے ہم کو سکھ بھی شہدہ بھی بہت یہ بلکل جو لوگ ملوث ہیں جو بھی قانون اور قائدے کے مطابق ان کی سزا بنتی ہے وہ سزا ضرور ان کو میں پھر جو ہے سٹریس کروں گا بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے ہم کسی جگہ پہ انشاءاللہ تجاوز نہیں کریں گے قانون اور قائدے کے مطابق جو بھی سزا بنیں گی ضرور دیں گے عدالتیں دیں گی ہم تو نہیں دیں گے ہم تو انکواری جو ہے فائنڈرائز کر کے عدالتوں کے آگے لے جائیں گے سر آپ سوہیر لانا کے معاملے میں دیکھنوں کو پورس کر بات کروں گا آپ دینے لیڈرائز میں بھی رس کانٹرس کرتے ہیں اور ہمچے لیڈرائز میں میں تھوڑا سا پویچن ایک بات آگے بڑھا ہوں گا آپ نے پریویس ادوار میں دو چیزیں کے لیے ہیں کہ دیکھیں میرا رول بالکل تبدیل نہیں ہوا میں بسیئر ڈیفنس منسٹر میرا فرض ہے کہ جو چیزیں دفاع کے اداروں کے متعلقہ ہوں میں اس کو ڈیفنڈ کروں میرا فرض ہے اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو مجھے ڈیفنس منسٹر نہیں ہونا چاہیے یہ اطراز کہ جی میں ڈیفنس منسٹر بن کے ماضی کے جو ہے دیکھیں حالات جس طرح کے بدلی ہوئے ہیں بدلے کے حالات میں جب ڈیفنس کے ادارے جو ہیں وہ سیاستدان جو ہیں ان کو ٹارگٹ بنائیں گے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے شہیدوں کے متعلق باتیں کریں گے تو ڈیفنس منسٹر نہیں آکے جو ہے سیاسی پلیٹ فارم پر ڈیفنڈ کرے گا تو کون پر ڈیفنڈ کرے گا سب مجھے جی بہت شکریہ دیکھیں میں تو ڈیفنس منسٹر ہوں میں تو ڈیفنس کی بات کروں بجی بہت شکریہ دیکھیں جی میں سیاست میں تو یہ چیز پاکستان میں کو پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی اس لیے اس کو جو ہے ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے کوئی رول بنانا کہ جی میں جس کا مخالف رہا ہوں سیاست میں اور وہ آج میرا اتحاد